وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا اور ایک وقت اس کے یہاں مقرر ہے پھر تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم اچھائی یا برائی کماتے ہو اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں چنانچہ ان کے پاس جب حق آ گیا تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا تو ان قریب انہیں اس چیز کا انجام معلوم ہو جائے گا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جنہیں ہم نے وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا اور ہم نے ان پر موصلہ دھار بارش برسائیں اور ایسی نہریں بنائیں جو ان کے نیچے سے بہتی تھی مگر جب وہ کفر ہی پر مسر رہے تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے پھر وہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوکر بھی دیکھ لیتے تو بھی جنہوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے یہ تو بس کھلم کھلا جادو ہے یہ تو بس سریح جادو ہے اور انہوں نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا پھر ان کو کچھ بھی محلت نہیں دی جاتی اور اگر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی بھیجتے اور انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ ام مبتلا ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا ہے پھر ان میں سے جنہوں نے مزاق اڑایا تھا انہیں اس عذاب نے آگھیرہ جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے ناظرین اکرام آج آسان درس قرآن کے اندر ساتمہ پارے میں ساتمہ رکوع ہے جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر چھے کی شروع کی دس آیتیں ہیں ایک سے دس تک آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر ایک سے تین کی درمیان دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے اور اپنی سلطنت کا ذکر کیا ہے وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر اسی طرح اندھیروں کو پیدا کیا روشنی کو بنایا یہاں روشنی کے لیے واحد لفظہ آیا نور یعنی اسلام کی روشنی اکیلی ہے ظلمات ظلمہ اندھیرے اور اندھیرے بہت سارے ہیں اس لئے اسلام کی روشنی جہاں پڑی اکیلی چیز ہے یہ تو ہر چیز جو ہے روشن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا ہے کہ وہی اللہ اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ زمین میں ہے اس کا مطلب کیا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سات آسمان کے اوپر عرش عظیم پر ہے لیکن اللہ تعالی علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے تو اس لئے ہمیں یہ کہنا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالی اپنے جسم کی اعتبار سے ہر جگہ ہے تو یہ عقیدے کے خلاف ہے الرحمن والا العرش استوہ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر پانچ کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی سلطنت زمین میں بھی ہے اللہ کی سلطنت آسمان میں بھی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالی ہے آسمان و زمین میں اکیل اللہ تعالی کی حکمرانی چلتی ہے اس لئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے جسم کے اعتبار سے زمین میں ہے یہ عقیدے کے خلاف ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے ہر چیز میں اللہ ہے نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کتے میں بلی میں پھر اسی طرح گندگی جگہ پر ہے جی نہیں رحمان ارش پر مستوی ہے اس کے بعد آیت نمبر 6 پر غور کیجئے اللہ نے کہا ہم نے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے برباد کر دیا ہے کیوں اللہ نے برباد کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو یاد رکھئے گا جب گناہ حس سے زیادہ بڑھ جائیں تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا اللہ تعالی دیکھ کر آزماتے ہیں اور کبھی کبھی نہ دیکھ کر آزماتے ہیں تو اللہ تعالی کبھی مال لے لیتے ہیں تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ برائی کرنا چھوڑ دے اور لوگ نہیں مانتے تو آزمائی شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں دیتے بھی ہیں تو دیکھ کر بھی آزماتے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ نے دیکھ کر آزمائیا ہے اور نہ دیکھ کر آزمائیا ہے وہ کس طریقے سے رہے اگر ان لوگوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ لیا اب اس کے بعد یہ ہے آگے بیان کیا جارہا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہا کہ اوپر سے کوئی چیز لے کر آتے لوگ آپ کو دیکھ لیتے کاغذ کے شکل میں ہوتا اس کو چھو لیتے پھر اسی طرح فرشتے اترتے اللہ نے کہا کہ نہیں فرشتے بھی اگر آئیں گے تو انسانی ہی شکل میں آئیں گے کیونکہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی بہتر ہے کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکتا فرشتے آ کر کیا کریں گے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے دوسرے کام کے لیے آتے ہیں اور فرشتے کیسے سمجھا پائیں گے انسان کو سمجھانے کے لیے انسان ہی کی ضرورت ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نبی دس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مزاک اُرائے گیا ہے تو اگر آپ کا لوگ مزاک اُرائے ہیں تو گھبرائیے نہیں جس کا مزاک اُرائے جاتا ہے وہ رہ جاتے ہیں جو مزاک اُرائے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر